بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے کچھ رہے ہیں آب رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے لکھی آئی ہوں بٹ کڑائی یہ بہت مشہور ہے اور بہت بزرگی بنتی ہے جتنی ایزی ہے اتنی یہ لذیذ ہوتی ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے تین پیاستے ان کو میں نے کٹ کر لیا یہ تین ٹماٹر ہے یہ میں نے فریزر میں رکھے ہو تھے اس کے اس کا ایسا کلر ہوا ہے جب میں ڈالوں گی ہم اس کے چھلکیں بھی تار دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک کیجی میں بس چکن ہے اور یسو کی لال مرچیں یہ ہری مرچیں اردر کلسن پیسٹ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی میں نے اور کیا کیا ڈالنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دیا تقریباً ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ٹھیک ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس ساتھ ساتھ کٹھی ساری چیزیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ٹماٹر بھی ڈال دیا سب کچھ ڈال دیا اردر کلسن پیسٹ پیاس ہری مرچ تھوڑا سا پانی ڈال کے اب میں اس کو کور کر رہی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے کور اٹھار کے اس کو چک کر رہی ہوں یہ دیکھیں زبردست چکن ہو رہا ہے اور اب اس کے میں چھل کے اٹھار لوں گی یہ رموو کر دے گیا اس کے کور ٹماٹر کے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ نے موو کر لینا ہے تاکہ یہ مو میں نہ آئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹماٹر کے یہ جو کور ہیں یہ تو بالکل نہیں گلتے ایسے کیا ہے اپنے ہاتھ سے کر لیں جانا بیسٹ ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں مسالے ساتھ ڈالتی ہوں ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سمپل مسالے ہیں ایک چمچ نمک اور برچے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نے ڈال لی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال رہی ہے جیسے ہم کھاتے ہیں ایک چمچ نمک ہاف چمچ میں نے لال مرچ پورٹر لے لیا اور ہاف چمچ میں نے حلدی اور ایک چمچ سوکا دھنیا پیساوا دیکھیں یہ سب ڈال لی ہے یہ ڈال دی ہے اب یہ زیرا ہے ایک چمچ اور دو سٹک ہے ڈال چینی کی اور لال مرچے سوکی لال مرچے ثابت یہ بھی ڈال دی اور یہ زیرا ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو فلیم کو آپ نے ہائی ہی رکھنا ہے کیونکہ چکن تھی جدی گل جاتا ہے اگر آپ نے مٹن کی بنانی یا بیف کی بنانی ہے بٹکڑائی تو آپ پھر اس کو پریشو کوکر میں گھلا لیں ٹھیک ہے ظاہر وہ گوشت ہے میں نے ایزی یہ کیا کہ میں پر ساتھ چکن تھا تو میں نے کہا چکن کے لیے ٹرائی کر کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ریسپی سیم ہے لیکن گوشت کا فرق ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کو ایسا چمت چلاتے جانا ہے چلاتے جانا ہے یہ ساتھ ساتھ پیاز بھی گل جائیں گے اور تماتر کو بھی ہم نے ایسے میش کر لینا ہے اس کو پھر کور کر دوں گی میں اور اس کو میں پھر کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور پھر میں آپ کو دکھا دوں گا آپ یہ دیکھیں کڑائی کا پانی بھی خوشک ہو گیا کڑائی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ٹھیک ہے اسے یہ ڈالا بٹ کڑائی کے شکل آپ چک کریں کتنی مزے کی ہے آرہا ہے نا مو میں پانی یہ جب ہم کھائیں گے تو پھر بتائیں گے یہ دیکھیں جناب بزے دا سے یہ کڑنی لگ رہی ہے اب یہ میرے پاس مکھن ہے یہ مکھن اب اس میں مکھن بھی ڈالوں گی میں یہ تھوڑا سی مکھن یہ مکھن یا ادھرک کٹاوا یا اپنے ادھرک ڈالا فلائم کو میں بھی بند کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے پٹ کڑائی اور یہ دھنیاں بس تھوڑا سام دھنیاں ڈالیں گے چونکہ اس کی خوبصورتی جو چھپکی نہیں چاہیے اور یہ سلائز ہے اسی پر ڈش آٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سلائز لیمن سلائز ٹھیک ہے جناب آج کی یہ میں نے جو کڑائی بٹ کڑائی بنائی ہے آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی